اسلام علیکم اینڈ گوڈ مواننگ دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے میں بھی خیر خریت سے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں مزے میں ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ بڑی اچھی اچھی خبریں کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہیپی سنڈے آپ اتوار کی چھوٹی بنائیں فیملی کے ساتھ گھومیں دوستوں کے ساتھ گھومیں جدھر آپ نے جانا کریں ادھر ادھر سارا ٹھیک ہے جی تو باقی یہ خوشبو لگا کے جناب آپ سے باتیں کرتے ہیں یہ یہ ہوئے مزہ آ گیا دسو کنو کنو خوشبو آئیے ویسے محسوس کرنے دکھا لوں گی اگر تسیہ نہیں کرو نا تو تانوی خوشبو محسوس ہوئے گی دسو کنو کنو محسوس ہوئیے اچھا جی پھر ٹنڈے سیر تے جڑنا نہا کے آیا ہوں تو کنگی بھی کرنی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی کنگی تسی کتھے کر رہے ہو سیر تے تاڑا خطہ میں میں آکا چلو تسی تے صرف سیر کہہ رہے ہو نا پی ٹی آئی لیے تو کہنے نے کہا ہے وکیل دیاں کبران آہ وکیل دیاں لتاں کبر ہے جنہ یہ دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے سر آپ جس آنکھ سے دیکھیں گے نا جس چیز کو آپ محبت سے دیکھیں گے وہ آپ کو پیاری چیز نظر آیا کہتے ہیں دوستی کی آنکھ ہر عیب سے پاک ہوتی ہے ہوتی ہے نا تو یہی صورتحال ہے اب جناب صورتحال یہ ہے صبح صبح آپ کو میں پہلے تو چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ بالکل لازمی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یوتھیوں سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمارا ذرا چینل بھی تگڑا ہونا چاہیے نا ان سے مقابلے کے لیے ٹھیک ہے قانونی مشورے بھی آپ کے جا رہی ہیں میں بالکل آپ کو دے رہا ہوں تو کال میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں لندن جا رہا ہوں تو میں نا وہ صبح کہا تھا کہ میں اس کو ساکر نصار کو پکڑنے جا رہا ہوں تو وہ پکڑا جائے گا وہ ادھر لاہور بھی ایک بڑے ہوتل میں آتا تھا تو وہاں بھی اس کو میں بڑا دھونتا رہا ہوں تو سر جی یہ تواتر کے ساتھ بات آگئی ہے بڑی مسلسل وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو تو کیا آگئے کہ جی کمر جوید باجوا اور ساکر نصار یہ دونوں پکڑے گئے ہیں تفتیش میں پکڑے گئے ہیں اور بڑے بڑے پندورے باکس کھل رہے ہیں کیونکہ فیض عمید صاحب جو ہے وہ اس وقت آہ فوج کی تحویل میں ہیں تو ہم اپنے طور پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں اور وہاں سخت پیرے بھی ہیں لیکن جو کڑیاں ملائی جا رہی ہیں نا اس میں یہ ہے کہ فیض عمید نے ان کو لپیٹ میں لے لینا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہفتے کے اندر اندر آہ عمران خان بھی فوج کی تحویل میں آ جائے گا اور پھر اس کی پوری پرانی خواہش پوری ہو جائے گی کہ میرے نال مذاکرات فوج کرے کرے گی کرے گی فکر نہ کرو تینکول مٹھا کے تینکول مٹھا کے انہیں مذاکرات کرنے نہیں ٹھیک ہے تو مذاکر عمران خان کی یہ گیم آور ہو گئی اب کہہ رہے ہیں جناب مزید سختی ہو رہی ہے عمران خان کا جب کل بھی آپ کو بیان پڑھ کے سنایا تھا کہ علیمہ بی بی سے اور سیف سے اور آج بھی ملقاتیں ہوئی ہیں سر جی اس کا تو کوئی دن مس نہیں جاتا عمران خان کا کوئی دن مس نہیں جاتا جب وہ اپنے کسی کلائنٹ سے اپنے دوستوں سے فیملی سے ملاقات نہ کر رہا اور کال کا وہ کہہ رہا ہے میرے ڈاکٹر نو بلاو میں تچوی گھنٹے تو باتھروم نہیں گیا ہون دس سو ہی دویچے ساڑھا کس ہو رہے کہندہ جی ملنے دا وعدہ ہونے ایک شیر ہے وہ انور مسعود کا مزایہ شیر ہے کہ ٹالی تھلے ملنے دا وعدہ ہونے کی تا سی تے جتھے انہیں ٹالی تا سی اتھے تے کھجورے ہون تجھے دس سو اے دویچ میرا کی کسورے عمران کا کسور ثابت ہو گیا ہے سر ثابت ہو گیا ہے بالکل اور وہ کسی صورت نہیں بچ سکتا وہ بلکہ اپنے آپ میں نے یہ فکرہ جو کہا ہے نا کہ عمران جس چیز کو ایسے ہاتھ لگاتا ہے نا وہ سونے سے پتل ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگوں کو اس نے کی ہے جوید حاشمی کی مسلم ریگ نون میں بڑی قدر تھی اب دیکھیں جب نواز شریف صاحب کی جلاوطنی ہوئی تھی مشرف کے دور میں تو انہوں نے جوید حاشمی کو پارٹی کا صدر بنا دیا تھا بنایا تھا نا تو لیکن اس کو منع کرتے رہے وہ جنابی سی پاغل کے پاس چلا گیا منیمنٹل کے پاس اور ادھر گیا تو اس کو دھکے مار کے سٹیج سے عمران خان نے نکالا ہے یہ اور بھی جو لوگ ہیں سارے اچھا جی اس کے علاوہ اور بڑی خبر آئی ہے کہ امین گنڈا پوری کی چھٹی ہو رہی ہے امین گنڈا پوری کی یہ ابھی جو اوپر تھلے واقعات ہوئی ہیں نا عاطف خان نے جنیت اکبر نے شکیل نے یہ شیر مزور مروت اس کی بھی اس کے ساتھ بڑی تھی نا تو ان لوگوں نے ساری عمران خان کو شکایتیں کی ہیں اور کنندہ وہ بڑا ہی کچھ ہے بہت ہی کچھ ہے عمران خان کنندہ کچھ کی اس کو سینس ہی نہیں ہے اس کو ایسے بٹھا دیا اوپر بڑے سنگھاسن پہ بٹھا دیا ہے کہ اے جی بڑی بڑی چیز ہے تو چیز کی ہے تو چیز بڑی ہے باست مت کچھ بھی نہیں ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی مہینے میں گنڈہ پوری کی بھی چھٹی ہو رہی ہے گنڈہ پوری کی یہ سارے لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں نا تو اب جیسے شرف دل مروت کا استیفہ واپس ہوئے اب انہوں نے پھر ان کی لڑائیوں ہوں گی اب یہ دو دن کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے جلسہ ان کو کرنے نہیں دینا کسی نے اور انہوں نے پھر جناب وہ پکڑ دھکڑ ہوگی میں یہی کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو سب کو کہ جناب جتنا ہو سکے آپ عمران خان سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ اس نے فوج سے متہ لیا ہے اور فوج سے متہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ نہیں کہ فوج طاقتور ہے اپنی فوج کو جار بدنام کر کے انڈیا والے وہ ایک میجر صاحب ہے وہ اس کے آپ ویوز سننے وہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی پاکستان سے کم کرنے دی ضرورت ہی نہیں ساڑی تو پوری ٹیم عمران دی موجودے ہوتے تو یہ اس طرح کی اس نے محول بنایا ہوا ہے اس طرح کا محول بنایا ہوئے تو یہ نہیں بچ سکتا ٹھیک ہے نا تو دوسرا جناب علی بارشیں بہت ہو رہی ہیں پاکستان میں سارا بارش و بارشی ہو گئے سندھ میں بلوچستان میں پنجاب میں سارا بارشوں کا بتا رہے ہیں تو خیر خرید کی دعا کرنی چاہیے بالکل تاکہ بارشوں میں کمی ہو لاہور میں بھی ہر جگہ بارش ہو رہی ہے تو اس سے پھر نقصان بڑے ہو رہے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں یہ پاکستان ہے یہاں کیچڑ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستہ اور دوسرا جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی ذرائع کہہ رہے ہیں میں انسار اباسی جو مشہور جنرلسٹ ہے وہ بھی کہ نو مئی کے حوالے سے فیض حمید کا مکمل طور پر ملوث ہونا پایا گیا ہے اور اس نے ہی بتایا تھا کہ فوج کے کس کس جگہ پہ آپ حملے کریں دیکھیں سر جی کتنی بری بات ہے اگر یہ واقعی ثابت ہو گیا ہے جیسے ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ نو مئی میں وہ ملوث ہے تو اپنی فوج کی اوپر اس نے حملے کروائے ہیں بس وہ کہتے ہیں کسی کی دشمنی میں آپ حد سے زیادہ آگے نہ گزر جائیں تو یہ حد سے آگے گزرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو پھر آپ سے انشاءاللہ تعالی باتیں کریں گے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کو خوش رکھے ہیں جیسے ہمیں گے اللہ تعالی ملتے ہیں آپ کو خوش رکھے ہیں جیسے ہمیں گے آپ کو خوش رکھے ہیں جیسے ہمیں گے